اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اپنے یوٹیوب چینل آل فون فکس پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل سے آج جو اس ویڈیو میں آپ موبائل رپیر ہوتا دیکھیں گے اس کا نام ہے ریل می جی ٹی ماسٹر اور اس کی اندر والی سکرین سلامت ہے اوپر والا گلاس چینج کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں آپ ڈیمیج ہے گلاس کتنے کریکس میں پڑے ہوئے ہیں تقریباً نو منٹ کی ویڈیو ہے ویڈیو مکمل واج کیجئے مکمل پروسس طریقے کار آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ریل می جی ٹی ماسٹر کا گلاس کس طریقے سے چینج کیا جاتا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو فنگر پرنٹ ہے جو تھم ہے وہ ان ڈسپلی لگتا ہے یعنی کہ سامنے سکرین کے اندر لگتا ہے تو بہت ہی یعنی کہ یہ نازک ایلی ڈی ہوتی ہے اور یہ ایلی ڈی پینل ہے ایلی ڈی پینل نہیں ہے ایلی ڈی ہے ایمولیڈ ایلی ڈی ڈی ڈسپلی جیسے کہتے ہیں یہ وہ ہے تو آئیں گلاس چینج کرتے ہیں کہیں سے بھی آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل ویڈیو واج کیجئے مکمل پروسس طریقے کار آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کا بیک گلاس کھولنا ہے سپریٹر مشین پر ہم نے موبائل کو بیک سائیڈ سے رکھ دیا اس کا بیک گلاس ہلکا ہلکا ہیٹ کر لیا اب اس کڑک پیپر کی مدد سے بیک گلاس کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ہم کھول کر سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اچھا جی بیک کور کھول کر ہم نے جو سائیڈ پر رکھ دیا اب نیچے چارنگ والی سائیڈ کے تمام سکرو کھول لیے اور اوپر مدربورڈی والی سائیڈ کے تمام سکرو کھول لیے مدربورڈ کے سائیڈ کے تمام سکرو کھول گئے اور نیچے چارنگ والی سائیڈ کے تمام سکرو کھول گئے سیم ٹرے کو نکال کے باہر رکھتے ہیں اور میڈل فریم کو بھی نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں اب یہ میڈل فریم ہے میڈل فریم کو نکال کے ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا اور کیمرو پر ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ ڈسپ نہ لگیں مدربورڈ سے بیٹری کی ریبن کو ہم نے ڈسکنیکٹ کر دیا نیچے چارجنگ سٹپ کے ساتھ سکرین کی ریبن ہے اسے بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں یہ سکرین کی ریبن ہے اسے بھی ڈسکنیکٹ کر دیا ٹھیک ہے جناب اب ہم نے سکرین کو باہر نکالنا ہے کیوں اور یہ ہے کہ سکرین سلامت ہے اندر والی سکرین اس موبائل کی سلامت ہے اوپر والا گلاس ڈیمیج ہے تو ہم گلاس سینج کریں گے ٹچ کہتے ہیں اکثر لوگ گلاس کہتے ہیں ٹچ کہتے ہیں تو بہرحال سپریٹر مشین پہ ہم نے فرنٹ والی سائٹ سے موبائل کو رکھا سکرین والی سائٹ سے ہلکا ہلکا ہیٹ کیا تاکہ ہم اسے آسانی کے ساتھ باہر نکال سکیں اب دیکھیں یہ کتنا زیادہ ڈیمیج ہے یہ کانچ کے ذرات ہیں یہاں سے سائیڈ سے بلکل فریم کے کارنر سے ہم نکالیں گے تاکہ LED کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے یہ کانچ کے ذرات اس لیے نکال رہے ہیں تاکہ ہم جس کڑک پیپر کی مدد سے ہم یہ سکرین باہر نکالیں گے فریم سے اس کے لیے تھوڑا سا کانچہ جگہ بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں کہیں سے جگہ ملے اور ہم اس کڑک پیپر کی مدد سے اس LED کو باہر نکال سکیں سکرین کو فریم سے باہر نکال سکیں تو ہلکی سی یعنی کہ جو یہ کانچ کے ذرات ہیں تھوڑے تھوڑے ہم نے باہر نکال لیے یہاں کھانچہ سا بنا لیا اب کڑک پیپر کی مدد سے ہم نے LED کو باہر نکالنا ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ بہت احتیاط کا یہ کام ہوتا ہے گلاس چینج کرنے کے دوران یا پینل کو باہر نکالنے کے دوران اس سکرین میں لائن بھی آ سکتی ہے ڈاٹ بھی آ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے سکرین مکمل طور پر بلنک بھی کر سکتی ہے تو اس لیے بڑی احتیاط کا کام ہے یہ جلد واضح کا کام نہیں ہے ویڈیو تو آپ کو نو منٹ میں مکمل مل رہی ہے گلاس چینج کرنے کے باہرحال یہ ہے کہ کم سے کم بھی ڈیڑھ گھنٹا اس کام میں لگ جاتا ہے الحمدللہ ہم نے بڑی احتیاط کے ساتھ صحیح سلامت سکرین کو باہر نکال لیا ہلکہ تھوڑا سا رہتا ہے اس کو بھی نکال لیتے ہیں بلکل نکل چکی ہے سکرین باہر اور سکرین کے اوپر یعنی کہ LED کے اوپر سکرین کے اوپر فرنٹ پر ہم نے ٹیپ لگا لی ٹیپ اس لئے لگائی ہے کیونکہ اب ہم گلاس کو اور سکرین کو اندر والی LED کو جدا کریں گے یعنی کہ گلاس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ وائر کے مدد سے کانچ کے زرادات اندر LED کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اس لئے ہم نے فرنٹ پر ٹیپ لگائی ہے اور سپریٹر مشین پر ہم نے اس کو رکھ دیا LED کو ہلکہ ہلکہ یہ یعنی کہ ہیٹ ہوگی LED اور کٹنگ وائر کے مدد سے یہ کٹنگ وائر ہے اس کی مدد سے آسانی کے ساتھ گلاس جدا ہو جائے گا اور سکرین LED جو ہے وہ جدا ہو جائے گی الگ ہو جائیں گے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے کٹنگ کرنی ہے جلد بازی کا بالکل یہ کام نہیں ہے کیونکہ اس کٹنگ کے دوران بھی گلاس سکرین میں لائن آسکتی ہے ڈوٹ دھبے کالے دھبے وغیرہ پڑ جاتے ہیں ڈوٹ پڑ جاتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ نرم ہاتھ کے ساتھ ہم نے کٹنگ کرنی ہے گلاس کو جدا کرنا ہے ڈیمیج گلاس کو اور سکرین کو الگ کرنا ہے مکمل پروسس یعنی کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو مکمل واج کیجئے تو مشین میں کس طریقے سے LED کو LCD کو پنچ کیا جاتا ہے گلاس کس طریقے سے پنچ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو لیجئے جناب الحمدللہ بلکل صحیح سلامت گلاس کی کٹنگ ہو چکی ہے گلاس الگ ہو چکا ہے سکرین الگ ہو چکا ہے اب ہم سکرین کے اوپر جو یہ اوسیہ پیپر لگا ہوا یہ وائٹ وائٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ گم سی جو آپ اس کے گم کہنے تو بہرحال یہ اوسیہ پیپر ہوتا ہے اب اس کو ہم بلکل کلین کریں گے گم ریموور مشین سے ہم بلکل سکرین کو کلیر کریں گے اور اس کام کے دوران بھی یعنی کہ یہ زور سے دب نہ جائے زور نہ آ جائے الیڈی کو اپر بڑی احتیاط سے نرم ہاتھ سے یہ ہم نے گم یعنی کہ اس یہ پیپر صاف کرنا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کٹنگ ہو جاتی ہے سب ہو جاتا ہے سکرین کو کلین کرتے وقت دبے پڑ جاتے ہیں الیڈی کے اندر تو یہ کام بھی بڑا ہی نازک ہے یعنی بڑی احتیاط سے کرنا ہے سکرین کو ہم نے بلکل کلین کرنا ہے چمک بلکل جو ہے نا چمکدار کرنا ہے سکرین کو سوڑا نفی سب سے پیارا تو دیکھیں سکرین بلکل صاف ہو چکی ہے اب اس کو مدربورڈ پر کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ بلکل ٹھیک ہے یا اس میں کوئی نشان ہے لائن ہے کیا ہے تو کنیکٹ کرتے ہیں مدربورڈ پر ہم نے کنیکٹ کر دیا اور پیس آن ہو چکا ہے مکمل آن ہو جائے تو ٹیچ وغیرہ چلا کے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ میرا نبی ہے ریال می جی ٹی ماسٹر کا گلاس چینج ہو رہا ہے تو الحمدللہ دیکھیں بلکل صحیح سلامت ہے کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے ڈاٹ نہیں ہے چارج ابھی نہیں ہے بہرحال سکرین کے اوپر جو تھوڑا بہت اور نشان وغیرہ تھے وہ ہم نے کلیر کر دیئے جو گم وغیرہ کے تھے اس یا پیپر کے اب نیا گلاس نیا گلاس کے اوپر سکرین کو بٹھاتے ہیں کیمرہ ہول کا ہر چیز کا خیال کرنا ہے کہاں ہم نے گلاس کے اوپر سکرین بٹھانی ہے کاریگر جو کام کرنے والے پروفیشنل ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے گلاس کے اوپر بلکل صحیح سکرین کو بٹھانا ہے اس کے بعد مشین میں یعنی کہ اس کو پنچ ہونے کے لئے ڈالنا کیونکہ اس کا ان ڈسپلی فنگر پرنٹ ہے تو اس کا فنگر پرنٹ کے ہول کا بھی خیال کرنا ہے کیمرہ ہول کا بھی خیال کرنا ہے تو گلاس کے اوپر ہم نے LED کو بٹھا دیا اور پنچنگ مشین میں ڈال دیا اب اس مشین کا کام یہ ہے کہ اس گلاس اور LED کو جوائنڈ کر دے گی آپ اس میں پنچ کرے گی گلاس کو LED کے اوپر اور LED جوائنڈ ہو چکا ہے پینل ہمارا گلاس اور LED جوائنڈ ہو چکے اب اس میں ہلکے ہلکے ببل سے ہوتے ہیں پنچنگ مشین سے نکال کے ہم نے اس کو ببل ریموور مشین میں ڈال دیا ببل ریموور مشین میں ڈال دیا جو اس میں ہلکے ہلکے ببل ہیں وہ بلکل نکل جائیں گے اور بلکل صحیح سلام نیو پینل یعنی کہ سکرین ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے کوئی اس میں ببل نہیں ہے کوئی ڈاٹ وغیرہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا مکمل فٹنگ کر کر آپ کو ریزلٹ بھی اس کا دکھاتا ہوں برائٹنس کلر اور فنگر پرنٹ بھی بلکل ون ٹچ پہ کام کرے گا اچھا فریم کی ہم نے بلکل صفائی کر لی ہے کلین کر لیا ہے فریم اب گم لگا رہے ہیں نئی سکرین کو چپکانے کے لیے یعنی کہ کرین ہے اپنی اس کو چپکانے کے لیے گم لگا رہا ہوں جتنی ضرورت ہے فریم کے اوپر اتنی ہی گم لگائیں گے زیادہ نہیں بھریں گے سکرین کو پہلے نیچے والی سائٹ سے بٹھا دیا احتیاط کے ساتھ اور اب اوپر والی سائٹ سے پوری سکرین کو فریم کے اندر بٹھا دیتے ہیں ہلکے ہاتھ سے چاروں طرف سے سکرین کو پریس کریں گے ہلکا سا ہاتھ اوپر پھیریں گے سکرین کے کارنروں تاکہ سکرین بلکل فریم کے اندر بیٹھ جائے نیچے چپک جائے اور سکرین کے ریبن کو ہم نے نیچے چارجنگ بورٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اوپر جو ہے بیٹری کے ریبن کو بھی کنیکٹ کر دیا مدر بورٹ کے ساتھ اور میڈل فریم لگا دیتے تو ترتیب سے جس طریقے سے ہم نے کھولا تھا اسی طریقے سے اب اسے پیک کر دیتے ہیں آن کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اسی طرح کے بہترین ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل آل فون فکس پر ملتی رہیں گی ہمارا ویڈس اپ نمبر ہے 0347021 0228 کراچی صدر اما ٹاور میں ہماری موبائل ریپیرنگ کی شاپ ہے ویڈیو آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی بہت ہی نازک اس کا ڈسپلی ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم نے بالکل صحیح سلامت اس کا گلاس چینج کیا اور بیک گلاس لگا دیتے ہیں اب اور آن کر کے آپ کو آن تو کر چکا ہوں موبائل کو میں آپ کو ریزلٹ دکھاتا ہوں کہ ایل ای ڈی کی کنڈیشن کیا ہے تو دیکھیں جناب الحمدللہ بالکل صحیح سلامت ہے کسی قسم کے اس میں کوئی نشان نہیں آیا بالکل فریش ہے اور موبائل ریپیرنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی انفورمیشن چاہیے تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر پر ویڈس اپ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ